بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقولون سیغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذا نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلت وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القیامة إنا كنا عن هذا غافلین أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتوه لكنا بما فعل المبطلون وكذالك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم آئیے جی میں پہلے ایت کو لکھ لیتا ہوں پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں جی تو دو آیات لکھی ہیں آیت شروع رہی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ یعنی یاد کرو اذکرو اذ یاد کرو جب تأذن حمزہ ذال نون مادا باب تفعل تأذن یتأذن اس کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ تأذن فعل ماضی ہوا فائل اور اس کا فائل کون ہے رب کا یاد کرو تأذن رب کا جب تیرے رب نے آگاہ کیا یہ فائل ہو گیا کیا آگاہ کیا یہ وہ جس بات سے آگاہ کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سو یہ مفعول ہوا تأذن کہ اس بات سے آگاہ کیا گیا لَام تاقید نون تقیلہ تاقید بَا عَيْن ثَامَدَا بَأَثَ يَبْعَثُ مبعوث کرنا بھیجنا فعل مزارف واحد مذکر غائب کا صحیحہ ہوا فائل جو ہے رب کے لئے لَيَبْعَثَنَّ کہ وہ ضرور بزرور بھیجے گا مبعوث کرے گا عَلَيْهِمْ اُن پر الَيَوْمِ الْقِيَامَةِ یوم قیامت تک متعلق فعل ہو گیا یہ اب مفعول ہے لَيَبْعَثَنَّ کہ کسے بھیجے گا مَن موصولہ سامَ يَسُومُ سِين وَاوْمِم مَادَ عذاب دینا مَن يَسُومُهُمْ ہوا اس کا فائل جو من کے لئے ہے ہم مفعول یہودیوں کی بات ہے بیسیکلی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ الَيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ سُوَ الْعَذَابِ اس کا مفعول کہ بہت برا عذاب دے گا ان کو اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُ الْعِقَابِ اِنَّ حَرْفِ تَاقید اسمُ اِنَّ رَبَّكَ لَا مُزَحْلَكَ لَامِ تَاقید تَرِيُ الْعِقَابِ جَلْدَ حِسْ جَلْدَ سَزَا دَنے والا اِنَّ رَبَّكَ یقیناً تیرے رب جلد سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور ہُوَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے یہ لامِ مُزَحْلَكَ اِنَّ تَاقید اسمُ اِنَّا اور خَبَرُ اِنَّا اگلی آیت میں ہے وَقَتْتَعَنَا هُمْ فِي الْعَرْضِ اُمَمَن قَتْتَعَيُ قَتْعُ بَا بِتَفْعِيل کَاٹ دینا وَقَتْتَعَنَا فِي الْمَازِ نَحْنُ فَائِل اور ہم نے کاٹ دیا ہم مفعول ان سب کو فِي الْعَرْضِ زمین میں اُمَامًا یعنی گروہوں میں ڈیفرنٹ جماعتوں میں انہیں ہم نے تقسیم کر دیا مِنْهُمُ السَّالِحُونَ یعنی اب یہ مقام خبر میں متقدم ہو گیا مِنْهُمْ ان میں سے ہیں السَّالِحُونَ نیک وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِق اور ان میں سے ہیں دونَ ذَالِق اس کے سوا یعنی گناہگار بھی ہیں وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّيَّاتِ بَلَوْنَا بَا لَام وَاو مَادَا بَلَا يَبْلُو اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا آزمائش وَبَلَوْنَا فِحْلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل وَبَلَوْنَا ہم نے آزمائش میں ڈالا ہم انہیں مفعول کس بات سے بِالحسناتی حسنات ان کی جمع نیکیوں کے ذریعے وَالسَّيِّيَّاتِ یہ بھی جرم میں ہو گیا با حرف جرم کی وجہ سے متعلق فعل ہے یعنی انہیں بِالحسنات وَالسَّيِّيَّاتِ گناہوں اور نیکیوں کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یا شاید ہم اسمو لَعَلَّ خَبَرُوْ اِلْنَ تاکہ وہ لوٹ آئیں تاکہ وہ لوٹیں يرجعون فعل مزارے ہم فائل انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَالْعَذَاب کہ انہیں جو روز قیامت تک عذاب دیتا رہے گا یہ عذاب انہیں کیسے مل رہا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہودی آج تو بڑے طاقتور نظر آتے ہیں بظاہر تو ایکچولی یہ بات کیا ہے انشاءاللہ اسے ہم تفسیر میں دیکھیں گے جی تو مزید دو آیاز میں نے لکھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ خَلَفَ يَخْلُفُ نائب بننا بعد میں آنے والے خَلَفَ فیلِ ماضی فائل ہے اس کا خَلْفٌ خَلْفٌ کا مطلب ہوتا ہے ناخلف ناخلف یہ خَلْفٌ کا مطلب ناخلف فَخَلَفَ مِنْ حَرْفِ جَرْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد یعنی وہ جو یہودی تھے فَخَلَفَ مِنْ هُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ یعنی ناخلف لوگ ان کے بعد نائب ہوئے اب یہ ان کی صفت ہے کہ وہ کیسے نائب ہوئے وَارِثُ الْكِتَابَ وَارَثَ يَارِسُ وَارَثَ مَادَا وَارَثَ يَارِسُ وَارِثُ وَارِثُ فِیلِ مَاضی ہوا فائل الْكِتَابَ مَفْعُول کہ وہ وارِث ہوئے کتاب کے یعنی اب اس میں جو وارث ہوئے ان کا حال کیا تھا پکڑنا فِیلِ مَاضی فِیلِ مُزَارِهُمْ فائل وَارِثُ الْكِتَابَ وہ وارث ہوئے کتاب کے یعنی وہ لیتے تھے اب لیتے ہیں یا لیتے ہوں گے ہم اس کا فائل ہے کیا لیتے ہیں یہ مرقب اضافی ہے مطلب یہ یہ جو قریبی ہے یہ جو جو سامنے کی چیز ہے جو جلدی کی ہے ارد ان کہتے ہیں مال کو ارد حاضل ادنا اس قریبی کی یعنی یہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں جو مال وغیرہ وہ لیتے ہیں یہ مفعول ہو گیا کہ وہ لیتے ہیں مال اس قریبی کا مال وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں کَالَ يَقُولُ اچھا یہ کیا لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں یعنی وہ جو تورات کے جب وہ وارث ہوئے ان تورات ان کو ملی تو انہوں نے کیا کیا کہ غلط فتوے دے کر اس کے بدلے میں مال لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کہنا کیا لگے يَقُولُ اُنَ فِعْلِ مُزَارِ ہم فائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سَيُغْفَرُوا لَنَا یعنی گناہ کر کے بھی کیا کہہ رہے ہیں ان قریب غَفَرَ يَغْفِرُوا وہ ماف کرتا ہے وہ کرے گا يُغْفَرُوا ماف کیا جائے گا لَنَا یعنی ہمیں ماف کر دیا جائے گا مجہول کا صحیحہ ہے فیلِ مُزَارِ واحد مذکر کا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُوا لَنَا کہ ہمیں ماف کر دیا جائے گا وَإِنْ يَعْتِهِمْ اَتَا يَعْتِ آنَا ان حرف شرطیہ اَتَا يَعْتِ یا ڈراؤپ ہو گیا ان شرطیہ کی وجہ سے فیلِ مُزَارِ اَرَضٌ مَال کچھ مال سو یہ فائل ہے یَعْتِيكَ هُم مَفْعُول وَإِنْ يَعْتِهِمْ اَرَضٌ اگر آتا ہے مال مثلوہ اسی طرح کا اب یہ صفت ہوئی اس ارز کی یعنی اسی طرح کا مال جو پہلے بات ہوئی کہ دوبارہ اگر آتا ہے اَرَضٌ مثلوہ یا اَخُذُوہ تو وہ اسے لے لیتے ہیں اَخَذُو یہ جوابیں شرط آرہا ہے ان کا وہ اسے لے لیتے ہیں استفہام ہے کوئسٹن ہے اَلَمْ يُعْخَذُ اَا استفہام کیا لم نہیں فیل مزارے کے ساتھ ماضی تعقید کا میننگ اَخَذَ يَعْخُذُو يَعْخُذُو وہ لیتا ہے وہ لے گا يُعْخَذُو اس سے لیا جائے گا اس سے لیا جاتا ہے سو یہ يُعْخَذ مجزوم ہوا لم کی وجہ سے تو ترجمہ بنا اَلَمْ يُعْخَذُ اب یہ نائبل فائل ہے یوخذ کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے ہیں اَلَمْ يُعْخَذَ عَلَيْهِمْ مِثَاغُ الْكِتَابِ کیا ان سے کتاب کا معایدہ نہیں لیا گیا تھا اب وہ معایدہ کیا تھا وہ معایدہ یہ ہے اَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اَنْ حَرْفِ مَزْدَرِيَةِ لَا يَقُولُوا قَالَ يَقُولُوا کہنا يَقُولُونَ کا نون ڈراؤپ ہو گیا اَنْ لَا يَقُولُوا کہ وہ نہیں کہیں گے عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اَلَّا الْحَقَّ سِوَا ہے اس کے حق بات یعنی اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں جب وہ کتاب کے وارث ہوئے تو وہ غلط فتوے دینے لگے غلط فتوے دینے لگے جو کتاب میں نہیں ہے وہ کہنے لگے اور جو کتاب میں تھا اسے چھپانے لگے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھنے لگے تو اللہ فرما رہے تھے ان سے تو اہد لے لیا گیا تھا معایدہ لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ مَا حرفِ یہ درسہ یدرسو پڑھنا درسو فیل ماضی ہم فائل اور انہوں نے پڑھ لیا مَا مَوْصُولَ فِيهِ جوث میں تھا تو یہ پورا مفعول ہوا درسو کا کہ جو اس کتاب میں تھا وہ صاحب انہوں نے پڑھ لیا وَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور الدارُ الْآخِرَةُ مُرَقَبْ تَوْسِی فِي مُبْتَدَا خَيْرٌ بہتر ہے خبر لَا مَرْفَجْرَ مُتَعَلِقِ خَبَر لِلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بالکتابی جو کتاب کو تھام لیتے ہیں طاقت سے وَعَقَامُ السَّلَاةَ یہاں تک یہ پورا سلح ہے اس کا وَعَقَامُوا فِحْلِ مَازِهُمْ فَائِل وَعَقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کی انہوں نے اَنَّا لَا نُدِيءُ عَجَلْ مُحْسِرِينَ یہ خبر ہے اللَّذِينَ کی کہ کیا اِنَّا حرفِ تَعْقِید نَحْنُ لَا نَفِكَ دَاعَ يُضِيءُ دَاعَ يُضِيءُ ضاد یا آئین مادہ ضائع کرنا اَدَاعَ يُضِيءُ بابِ افعال اَدَاعَ يُضِيءُ ضائع کرنا سو اَنَّا لَا نُدِيءُ ہم نہیں ضائع کرتے اجر المسلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر اِنَّا لَا نُدِيءُ اجر المحسینین اگلی دو آیات لکھی ہیں آیے جی دیکھتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا لَا فَوْقَهُم كَأَنَّهُ ضُلَّةٌ نَتَقْنَا لَا نَتَقَ يَنْتِقُ اِذْ یاد کرو جب نَتَقْنَا اس کا مطلب ہے بلند کر دینا نَحْنُ فائل الْجَبَلَا پہاڑ کو وَإِذْ نَتَقْنَا لَا جَبْ ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا فَوْقَهُم ان کے اوپر یعنی پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا گیا تو ہوا کیا كَأَنَّهُ ضُلَّةٌ كَأَنَّهُ گویا کے كَأَنَّهُ حرفت یہ وہ جو اسم شبہ بالفعل ہیں اِنَّا وَأَخَوَاتُوَا اس میں سے كَأَنَّا لَا جَا رہا ہے اسم كَأَنَّا لَا جَبَل کے لیے كَأَنَّهُ گویا کے وہ ہے ضُلَّةٌ اس کی خبر ضُلَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے سائبان یعنی ایسا سائبان جو بغیر کسی ستون کے ہو وَأَذْنَتَقْنَا لَا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ یعنی انہوں نے ایسا دیکھا کہ جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان بن گیا ہے وَظَنُّو اور انہوں نے گمان کیا وَظَنُّو ظَنَّا يَظُنُّو اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا خیال کرنا ظَنُّو کیا گمان کیا یہ وہ گمان ہے ان کا کہ اَنَّهُ وَاقِعُن بِهِمْ یہاں تک ان کا گمان ہے سو یہ مفعول ہے ظَنُّو کا سو ہوا وَاقِعُن اس مُنّا بن گیا اور وَاقِعُن خبر وَاقِعُن کا مطلب ہے گرنے والا وَاقِع ہونے والا بِهِمْ با حرف جر کہ ان کے اوپر وہ گرنے والا ہے کہ اَنَّهُ وَاقِعُن بِهِمْ کہ ان کے اوپر وہ گرنے والا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا خضو پکڑنا انتم فائل عمر قصیقہ خضو تم سب پکڑ لو کیا پکڑ لو یہ اس کا مفعول ہے ما آتیناکم بقوت ما موصولہ آتا یعطی عطا کرنا آتینا فعل ماضی باب افعال نحن فائل کم مفعول بقوت کہ اس کو پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ ذَكَرَ ذکر کرنا اور دوسرا حکم کیا تھا خضو کے ساتھ وَذْكُرُوا عمر قصیقہ کہ تم ذکر کرو ما موصولہ فیہی جو کچھ اس میں ہے یعنی جو کچھ اس میں ہے اس کا ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کرو عمر قصیقہ فعل مزارے جمع مذکر حاضر قصیقہ عمر قصیقہ فائل لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يَادْ کرو عَخَذَ فعل مازی رَبُّكَ فَائلُ عَخَذَ اللَّهَ نَنْ لِيَا مِنْ حَرْفِ جَرْ مِنْ بَنِي آدَمَا بنی آدم سے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے بنونہ سے بنی ہوا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا جب اللہ تمہارے رب نے لیا یعنی بنی آدم سے کیا ابھی بات آرہی کیا لیا مِنْ زُحُورِهِمْ زَهْرُن یعنی یہ بنی آدم کون ہے مِنْ زُحُورِهِمْ یعنی ان کی تمام نسلوں سے مِنْ زُحُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ یہ مفعول ہے اَخَذَا کا اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا بنی آدم سے مِنْ زُحُورِهِمْ ان کی پشتوں میں سے ذُرِّيَتَهُمْ یعنی ساری بنی آدم کو کہ ہر ایک کی پشت چلی آرہی ہے پیڑی چلی آرہی ہے ذُرِّيَتُنْ اَوْلَاد سو یاد کرو جب تمہارے رب نے لیا بنی آدم سے ان کی پشتوں میں سے ذُرِّيَتَهُمْ اَوْلَاد سے وَأَشْهَدَهُمْ اَشْهَدَ يُشْهِدُ گَوَاهِ وہ بات آگے آرہی ہے کیا لیا وَأَشْهَدَهُمْ اَشْهَدُ گَوَاهِ وَأَشْهَدَهُمْ فیل ماضی ہوا فائل باب افعال یعنی کسی کو گواہ بنانا وَأَشْهَدَهُمْ اور انہیں گواہ بنایا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہی کے اوپر عَلَار فِجَر انہی کے اوپر اب وہ بات کیا تھی وہ یہ تھی یہ لیا ان سے وَأَذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُّهُورِ اِمْ ذُرِّيَتْهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہیں انہی کے اوپر گواہ بنایا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ آج تفہام قویشن کیا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں قالو انہوں نے جواب دیا بَلَا شَهِدْنَا کیوں نہیں شہیدنا ہم نے گواہی دی شہیدہ یشہدو گواہی دینا شہیدنا فیلِ ماضی نحنو فائل گواہی دی اچھا ایسا کیوں ہوا اَن تَقُولُوا يَوْمِ الْقِیَامَتِي اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِين کہ اَن تَقُولُوا اَن مستریا تَقُولُوا نونڈرَوپ انتم فیلِ موزارے غَافِلِين نحنو اسمو کننہ تھا ہم تھے اسمو انہ بن گیا یقینا ہم اور یہ خبرو انہ اِنَّا كُنَّا ہم تھے اَنْ هَذَا اس سے غَافِلِين یہ خبرو کننہ غَافِلُوا ان سے غَافِل وَإِنَّا اِنَّا كُنَّا اَنْ هَذَا غَافِلِين یعنی ہم اس بات سے غافل تھے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم ہمارا رب ہے لیکن اللہ تعالی یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ یہ معایدہ تم سے لیا جا چکا ہے اگلے اس لیکچر کی آخری دو آیات کی طرف بڑھتے ہیں جی آخری دو آیات آج کے لیکچر کی اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یاد کروا کہ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم پھر آگے کہہ وَأَشْهَدَهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم تو یہ بات جب ہوئی یہ کیوں کروائی گئی یہ او تقولو کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تھا ان لا تقولو کہ تم یہ نہ کہو او تقولو یا پھر تمہارا یہ کہنا نون راب یہ پیچھے وہ ان مسدریہ کا یہ عطف ہوا اس پر ان تقولو کہ تم تمہارا یہ کہنا کیا کہنا اِنَّمَا أَشْرَقَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّتَم مِنْ بَعْدِهِم یہاں تک کہ تم کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ اشْرَقَ یو شرکو شرک کرنا اشْرَقَ فیلِ مازی فائل اس کا آباؤنا کہ صرف ہمارے آباؤ اجداد نے شرک کیا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے وَكُنَّا اور ہم تھے نَحْنُ اسْمُ اِنَّا ذُرِّيَّةً خَبَرُ وَكُنَّا ہم تو تھے اولاد وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم یعنی ہم تو ان کے اولاد تھے یعنی اصل میں یہ شرک ہمیں ٹرانسفر ہوا پچھلوں سے ہم تو ان کے اولاد تھے تو ہم تو اس میں معصوم ہیں ہمارا تو قصور نہیں ہے تو اس لئے وَإِذَا خَضَ رَبُّكَ یاد کرو اب یہاں وہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی واضح فرما دیا کہ ہر ایک سے کوئی گواب بنایا گیا ہر ایک سے وعدہ لیا گیا ہر ایک سے جو ہے وہ اہد لیا گیا ہر ایک سے یہ قبول کروا گیا سب نے کہا بلا کیوں نہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کہا جائے اِنَّمَا أَشْرَقَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ کہ یہ تو ہمارے آباؤ اجداد شرک کرتے رہے ہم تو ان کی اولاد میں سے تھے پھر کہیں یہ نہ کہہ دیں اَفَ تُحُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ آجتہ فارم قویسٹن کیا اہل کا یحلی کو حلاق کرنا تُحلی کو نامفعول تُحلی کو کا انتہ فائل کیا آپ ہمیں حلاق کریں گے بَا سَبَبِيَا مَا مَا مَوْسُولَ مَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ یعنی یہ فائل ہوا بِمَا فَعَلَ جو گمراہوں نے کیا ہمیں اس کی وجہ سے حلاق کر دیا جائے گا یعنی یہ اس کے ساتھ ہی بات جڑی ہوئی ہے کہ وہ جو پچھلے ہمارے آباؤ اجداد تھے اصل تو گمراہ وہ تھے تو ہم اب ہم ان کی وجہ سے حلاق کر دی جائیں گے تو کہیں ایسی باتیں نہ ہو اس لیے پہلے ہی ان سے گواہی لے لی گی وَكَذَالِكَ اور اسی طرح فَصَّلَ يُخْفَسِّنُوا نَحْنُ فَائل بابِ تفعیل اسی طرح ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں آیات کو مفعول وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تاکہ ہم يرجعون وہ لوٹ آئیں یا وہ لوٹیں سو الحمدللہ آج ہم نے ون سیمٹی فور تک اپنی آیات کی ہیں انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اختدام کی طرف بڑھ رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق دا فرما آئیے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں جی مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے دائمی زلت تأذنہ آزان سے بابِ تفعول سے آگاہ کر دیا معلوم کرا دیا کہ ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا پرلام داخل کیا گیا ہے یعنی یہودیوں پر قیامت تک جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا یعنی ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت کے مخالفت اور حرام کاموں کے ارتکاب کے لیے حیلہ سازی انہیں یہ سزا دی کہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سات سال اور ایک روایت کے مطابق تیرہ سال تک خراج لگائے رکھا اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی خراج لگایا تھا پھر یہودی یونانی کشدانی اور کلدانی بادشاہوں کے زیر نگی رہے پھر عیسائیوں نے انہیں ظلیل الرسوع کیا اور ان سے جزیہ اور اخراج وصول کیا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسلام کے ساتھ تشریف لائے تو یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے ماتہت تھے اور خراج اور جزیہ ادا کرتے تھے پھر آخری زمانے میں یہ دجال کے مددگار ہوں گے اور مسلمان حضرتیسہ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کریں گے ان ربک اللہ سریع العقاب بے شک آپ کا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ بخشنے والا ہے یعنی اس کے لئے جو توبہ کرے اور جو اس سے رجوع کرے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عذاب کے ساتھ ملا کر اس لئے ذکر فرمایا تھا کہ مایوسی نہ ہو اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے نورمل ہے آنا چاہیے بظاہر آج کے دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری تک اور اسرائیل بننے تک یہودی زلیل خوار ہوتے رہے جگہ جگہ پر پھرتے رہے دھکے کھاتے رہے محکوم رہے عیسائیوں کے پاس مسلمانوں کے پاس اور یعنی وہ دربدر رہے وہ بھٹکتے رہے پوری دنیا میں پھر کیا ہوا نائنٹین فورٹی سیمون اور فورٹی ایٹ شاید اس کے بعد یہ پھر بستیاں ان کو ملی اور ان کے ایک ملک انہوں نے بنا لیا اسرائیل جسے کہا جاتا ہے جس میں یہودی اکٹھے ہوئے یہاں سے یہ گوان نہیں ہونا چاہے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یوم قیامت تک ان پر ایسا آدمی مسلط رہے گا جو ان کو ان کو سزا دیتا رہے گا ایکچلی میں معارف القرآن میں اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب چونکہ تفصیل ابن قصیل تو لکھی گئی بہت پہلے اس وقت تو اسرائیل نہیں تھا تو اس وقت تک تو یہودی زلیل خوار ہی تھے تو اب اب کی جو جواب دیا گیا ہے مفسر رحمت اللہ علیہ نے شفیر رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی ایک ملک میں جمع ہو گئے ہیں تو آپ انہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب ہم پر مسلط ہو گئے ہیں یا ان سے وہ جو من یسو محمسو العذاب ہٹا لیا گیا ہے اب ایکچلی یہ سب ایک جگہ پہلے یہ دربرد مختلف جگہوں پر مختلف جگہوں پر ان کی بستیاں تھیں یہ آباد رہتے تھے کسی ایک جگہ پر نہ تھے اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت کا کار فرما ہے کہ یہ سب ایک جگہ پر جمع کر دئے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کا قتل کیا جائے گا یہاں پر یہ قتل ہوں گے تو یہ جو ابھی آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیجر کی یہ یہودی ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ طاقت ہونا ایسا نہیں ہے یہ ایک جگہ پر جمع کر دئے گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی حلاکت جو ہے وہ قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبریں ہمیں دیں ہیں کہ یہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور یہ اس میں مارے جائیں گے سب کے سب تو بظاہر ہمیں چیزوں کو اس طرح سے نہیں بلکہ ہمیں علماء کی طرف سے اس پر جواب چاہیے ہوتا ہے کہ علماء اس پر کیا رائے دیتے ہیں اپنا دماغ لڑانے سے بہتر ہے گریز کرنا چاہیے ورنہ انسان جو ہے وہ ڈیفرن خیالات کی طرف بہک جاتا ہے بہرحال علماء کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے جیسے آپ ہم اپنے بیماریوں کے سسلے میں مختلف ڈاکٹروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اسی طرح علماء کو بھی اپنے دین کا ہم ڈاکٹر سمجھیں آگے چلتے ہیں بنی اسرائیل کا زمین میں منتشر ہونا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک کچھ ان میں سے نیکوکار تھے اور کچھ اس کے سوا بدکار تھے وبلاؤناہم بالحسنات والسییات اور ہم آسائشوں اور تقریفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے یعنی خوشحالی اور تنگ دستی کے سے ترغیب و ترغیب سے اور آفیت و مسئیبت سے لعلہم یرجیون شاید لوٹائیں فخالفہ من بعدہم خلفن ورثو الكتاب یا اخوذون اردہاد الادرہ پہ ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ اس دنیا دنی کا ازمال و مطالع لے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نسل کے بعد جس میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ تھے ایسے لوگ آئے جن میں کوئی خیر و بلائی باقی نہ تھی حالانکہ وہ کتاب تورات کے وارث بنے تھے یا اخوذون اردہاد الادنا یہ اس دنیا دنی کا مال و مطالع لے لیتے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُوا لَنَا وَإِنْ يَعْتِهِمْ عَرَضُنَ مِثْلُهُ يَأْخُذُونَ یعنی انہیں دنیا کی جو بھی چیز نظر آتی تھی اسے لے لیتے تھے خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو اس کے باوجود مغفرت کی تمنہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جلد بخش دیے جائیں گے اور اگر دوبارہ ان کے سامنے ویسا ہی مال آ جائے تو وہ دوبارہ اسے لے لیں امام قددہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ انتہائی ناخلف ہیں حالانکہ یہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے بعد کتاب کے وارث بنے اللہ تعالی نے کتاب کا وارث بنایا اور ان سے اہد و پیمان بھی لیا اللہ تعالی نے ایک دوسری آیت میں فرمایا پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اسے کھو دیا خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے تو انکری وہ گمراہی کے سزا تھے دو چار ہوں گے اور فرمانے باری تعالی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا ان سے کتاب کی نسبت اہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اللہ نے ان کے سامنے ان کے منفی طرزیں عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے تو وعدہ لیا گیا تھا پھر اللہ فرماتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ اور آخرت کا گھر پر حیزگاروں کے لئے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ اور جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں یعنی اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس کے حکام کو بجالاتے ہیں وہاں قام السلح اور نماز ادا کرتے ہیں اِنَّا لَا نُدِئُوا عَجَلَ الْمُسْلِحِينَ اور نماز کا اعتزام کرتے ہیں اور ان کا عجر ہم انہیں دیں گے بے شک ہم نیکوں کاروں کا عجر زائے نہیں کرتے وَإِذَنَ تَقْنَا اور جب ہم نے اٹھا کھڑا کیا دوسری جگہ فرمایا وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ التُّورَ بِمِيْتَاقِهِمْ اور ان سے عہد لینے کے لیے کوہِ تُور کو ان پر اٹھا کھڑا کیا ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کھڑا کیا کہ اَنَّهُ ذُلَّتُنْ گُوَعَا کہ وہ سائبان ہے اولادِ آدم سے کیے گئے وعدے کا تذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے اقرار کروایا کہ اللہ ہی ان کا رب اور مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی فطرت اور جبلت پر پیدا فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدِّينَ عَلِدِّينِ حَنِيفَةَ فِطْرَتَ اللَّهِ اللَّتِ فَطَرُ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ الْخَلْقِ اللَّهِ سورہ الروم تم ایک طرف کہ ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا موقع کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہو اللہ کی بنائیہ فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بگر اس کے ماں باپ اسے یہودی نسرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسا کہ جانور کا بچہ تو پورا پیدا ہوتا ہے کیا تم ان میں سے کسی کا کان کٹا ہوا دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا اور بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیق پر پیدا کیا تھا اور بے شک شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا تھا اور ان چیزوں کو حرام ٹہرا دیا جو میں نے ان کے لئے حلال قرار دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر انہیں اصحاب یمین اور اصحاب شمال والوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں بہت سے عادیث وارد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دینے کے جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فیدیے میں دے سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جواب دے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے کہیں چھوٹا مطالبہ کیا تھا تو وہ یہ کہ میں تجھ سے اس وقت اہد لیا تھا کہ تو آدم کی پشت میں ہی تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو مگر تو نے اہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شرک کیا اور اس طرح کی اور بہت سی عادیث موجود ہیں وَأَشْهَادَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان سے ان کی جانوں کے متعلق اقرار لیا ان سے پوچھا کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ بولے کیوں نہیں یعنی اللہ نے انہیں اس طرح سے وجود بخشا کہ وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں اور زبان حال و قال سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کیونکہ گواہی کبھی تو قول کے ساتھ ہوتی قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا سُورَةَ الْأَنْعَامِ وہ کہنے لگے ہم اپنے نفسوں پر گواہ ہیں اور کبھی گواہی زبان حال سے ہوتی ہے جیسا کہ سورة توبہ میں آئے گی مَاکَانِ لِلْمُشْرِقِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرَ جی انشاءاللہ اگلی آیات کا تذکرہ ہم آنے والے لیکچر میں کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس دوران کوئی غلطی کوئی کمی کتاہیوتوں سے معاف فرما دے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سلسلے کو جاری رکھنے کے توفیق دا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اعتبو الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم تسلیم کثیر آمین یا رب العالمین